بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد کاشفر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اکاؤنٹ ریسیویبلز اور اکاؤنٹ بیبلز کی انٹری کس طرح کرتے ہیں پریکٹیکلی جا کے سیکھیں گے اپنی ٹیکس ریٹرن میں یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دے رکھے ہیں اس کی انٹری کس طرح کریں گے اور اگر کسی سے آپ نے پیسے لینے ہیں اس کی انٹری کس طرح کریں گے دونوں کو ہم دیکھیں گے بینک سٹیٹمنٹ کو ہم نے ایک سامنے رکھا ہے دوہزار تیس چوبیس کی بینک سٹیٹمنٹ ہے اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں بناوں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر بینک سٹیٹمنٹ کے ذریعے ہم اپنی ٹیکس ریٹرن کو کس طرح فائل کریں تاکہ ہمیں نوٹس نہ آئیں اور کم سے کم چانس ہوں نوٹس آنے کے تو فرنڈس سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبل اور پیبلز جو ہیں ان کی انٹری دیکھیں گے یہاں پر میں نے ایک فلٹر لگا رکھا ہے اکاؤنٹس پیبل کا میں فلٹر لگاتا ہوں یہاں میرے پاس اکاؤنٹس پیبل آ گئے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ گیاروہ مہینہ ہے پچیس تاریخ ہے دوہدار تیس کا سال ہے جس میں میں نے پندرہ ہزار لیے تھے جو کہ اکاؤنٹ پیبل ہیں جو میں نے واپس کرنے ہیں یہ میری لائیولیٹی ہے جبکہ ہم جب ویلت سٹیٹمنٹ بناتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن میں وہ تیس جون کی ڈیٹ کی بناتے ہیں اس ڈیٹ کو کیا پوزیشن ہے نہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ گیاروہ مہینہ میں پچیس تاریخ کو کیا پوزیشن تھی اس ڈیٹ کی بناتے ہیں ہم جو ڈیٹ بنا رہے ہوتے ہیں تیس جون کی بنا رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے پیسے جو ہے لیے تھے پندرہ ہزار روپے مسٹر وائے سے یعنی کہ میں نے اس کو دینے ہیں پیسے تو یہ میرا اکاؤنٹس پیبل ہوا تو پیسے کیونکہ میرے پاس آئے تھے بینک میں جو چیز ہمارے پاس کیش آتا ہے تو کریڈٹ سائٹ پر شو ہوتی ہے تو یہ کریڈٹ سائٹ پر پندرہ ہزار شو ہو رہے ہیں جو کہ میں نے مسٹر وائے کو پے کرنے ہیں تیس جون کو میں نے دیکھا کہ ایک ہزار میں نے مسٹر وائے کو جیسے ہی میں نے ڈیبٹ کیے پیسے یعنی کہ آؤٹ کیے تو یہ میں نے پیمٹ کی تھی مسٹر وائے کو تو یہ مسٹر وائے کو میں نے تیس جون کو پیمٹ کر بھی دی تھی تو نیٹ کیا ہوگا نیٹ یہ ہوگا کہ اس اکوائل ٹو ففٹین تھاؤزنڈ مائنس ون تھاؤزنڈ یعنی کہ پندرہ ہزار تو میں نے دے دیئے تھے چودہ ہزار اب میرے اکاؤنٹس بے پل ہوں گے اب چودہ تیس جون کو انٹری کرنی ہے تیس جون کا نیٹ سٹیٹس یہ ہے تو اس کی ہم نے انٹری کرنی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اکاؤنٹس ریسیویبل کو اب دونوں کو آپ دیکھنا چاہیں کٹھا تو یہاں پہ چیک لسٹ پہ کلک کر کے دونوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹس ریسیویبل اینڈز اکاؤنٹس بے پل بینک سٹیٹمنٹ سے دونوں یہاں پہ شو ہو رہے ہیں تو ابھی ہم اکاؤنٹس بے پل کو دیکھ رہے تھے چودہ ہزار ہم نے پی کرنے ہے تیس جون کا سٹیٹس ہے دوہزار چوبیس کا دوہزار چوبیس کی ٹیکس ریٹرن پر آتے ہیں یہاں پر میں نے ٹیکس ریٹرن اوپن کی ہوئی ہے اگر آپ نے اوپن نہیں کی تو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں یہاں ڈرافٹ میں پڑھی آیا ہے آلرہی میں نے اوپن کر رکھی تھی تو یہاں سے اس کو اوپن کر کے ایڈٹ کرتا ہوں سیدھا ہم ایک سو سولم فارم پر آئیں گے جو کہ ویل سٹیٹمنٹ کا ہے پھر پرسنل ایسٹس اینڈ لیابلیٹیز میں آئیں گے یہاں پر ہم نے کیا دیکھنا ہے اکاؤنٹس پیبل کی انٹری کرنی ہے جو ہمارے پاس پیسے آئے تھے وہ ہم نے شو کروانے ہیں یہاں پر میں کلک کروں گا کیونکہ تیس جون کا سٹیٹس یہ ہے کہ میں نے چودہ ہزار پے کرنا تھا تو یہاں پر میں لکھ دوں گا فورٹین تھاؤزنڈ کریڈٹرز کا سیاہ نائزے نمبر لکھنا ہے ایکس وائے زیٹ جو بھی ہو اور یہاں پر اس کا نیم لکھنا ہے جسے آپ نے کرزہ لیا مسٹر وائے لکھ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ کیا لکھنا ہے ٹائپ آف اکاؤنٹ لکھنا ہے یہاں کیونکہ بینک سے ہم نے لیا نہیں ہے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے یہاں مسٹر وائے لکھ دیتا ہوں اسے ہم نے کرزہ لیا ہے اور تیس جون کو کیا سٹیٹس تھا کیونکہ ہم یہ تیس جون کی ویل سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں اس کے سٹیٹس تھا کہ میں نے چودہ ہزار روپے کرنا تھا کیلکولیٹ کروں گا اور سیو کر دوں گا اس کو یہ ہماری اکاؤنٹس پییبل کی انٹری ہو چکی ہے اب میں آؤں گا اکاؤنٹ ریسیویبل پر اکاؤنٹ ریسیویبل کی انٹری کس طرح کریں گے یعنی کہ اس طرح کبھی ہوتا ہے کہ ہم بینک سے پیسے نکلواتے ہیں لیکن اس کو ایکسپنس پر نہیں لاتے کوئی چیز پرچیز بھی نہیں کرتے وہ کسی کو ادھار ہم دے دیتے ہیں میں نے یہاں پر دیکھا کہ نومبر کو پندرہ تاریخ کو دودہ تیسک سال تھا اس میں میں نے پچیس سو جو نکلوائے تھے وہ میں نے میسٹر ایکس کو دیئے تھے جو کہ میرے اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں پھر کیونکہ میں نے یہ تیس جون کی سٹیٹمنٹ کرنی ہے تیس جون کو میں نے سٹیٹس دیکھنا ہے تیس جون تک گیا تو تیس جون کو میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس پیسے کچھ ایک ہزار روپے بینک میں آیا تھا جو کہ میسٹر ایکس کی طرف سے آیا تھا یعنی کہ جو پچیس سو سے میں نے لینے تھے اس میں سے ہزار روپے اس نے مجھے واپس لٹا دیا اب یہاں پر کیا اس کی انٹری ہوگی یعنی کہ پچیس سو روپے میرا اکاؤنٹ ریسیویبل تھا ایک ہزار بیس میں سے آ گیا تو میرے پاس پندرہ سو روپے میں نے لینا ہے یہاں پر میں نے اس کی انٹری کر دینی ہے اکاؤنٹ ریسیویبل میں اینی ایڈر ایسٹس یہاں پر لکھ دوں گا میسٹر ایکس کو میں نے یہ پیسے دیئے ہیں جو کہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہے پیسے ملنے ہیں مجھے واپس کتنی اماؤنٹ ہے تیس جون کا سٹیٹس یہ ہے کہ پندرہ سو میں نے لینے تھے ٹوٹل تو پچیس سو لینے تھے لیکن اس نے تیس جون کو مجھے گوشل لٹا دیئے تو تیس جون کو میں نے پندرہ سو روپے لینے تھے اس کو کیلکولیٹ کروں گا اور سیو کر دوں گا ابھی ہماری انٹریز کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کے سیکنڈ انٹریز بھی ہیں جیسے ہی میں نے لیابلٹیز کی بات کی اکاؤنٹس پیپل کی بات کی تیس جون کو میں نے چودہ ہزار روپے دینا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا میسٹر وائے کا میں نے کیا کرنا تھا پندرہ ہزار میں نے لیے تھے ایک ہزار میں نے واپس کر دیا تھا چودہ ہزار روپے جو تھے چودہ ہزار روپے میں نے لیے تو ہیں اب یہ میرے پاس دیس جون کو بھی میرے پاس پڑے ہیں میں نے دیا نہیں ہے کس فارم میں پڑے ہیں گیش کی فارم میں پڑے ہیں یا بینک کی فارم میں پڑے ہیں یہاں کیونکہ میں نے نہیں نکلوائے بینک میں شو ہو رہے ہیں تو یہاں پر میں اپنی بینک سٹیٹمنٹ میں ہی شو کرواؤں گا اس کے سیکنڈ انٹری بھی ہوگی بینک اکاؤنٹ لکھنا ہے اکاؤنٹ نمبر یہاں پر لکھنا ہے چھو ہو رہا ہے بینک کیوں کہ میں نے بینک میں لیا تھا یہ جو پندرہ ہزار آئے تھے میرے بینک میں آئے تھے لیکن میں نے واپس بھی کرنے تھے اس لیے میں نے اس کو اکاؤنٹ پیبل میں بھی لکھا چودہ ہزار اور چودہ ہزار میں نے یہ بھی لکھا کہ میرے بینک میں پڑے ہوئے ہیں یہ پیسے اگر ان سے کوئی چیز پرچیز کر لیتا یہ پیسے بینک سے نکل جاتے تو میں کیا کرتا یہاں پر لکھ دیتا کہ فلاں اسے پرچیز کیا ہے اگر نکلوا کے اپنے پاس رکھ لیتا تو پھر میں کیش ان ہینڈ میں اس کو شو کروا دیتا اگر کوئی اور چیز پرچیز کر لیتا تو یہاں پرچیزنگ میں میں لکھ دیتا اگر ان کو یوٹیلائز کر دیتا تو پھر میں پرسنل ایکسپنس میں آکے اس کو لکھتا اس لیے میں نے ابھی اس کو بینک میں لکھا ہے کیونکہ میرے یہ بینک میں پڑے ہیں اب یہ جو اکاؤنٹ ریسیویبل ہے کہ میں نے پندرہ سو روپیہ لینا ہے جو میں نے ایکسپنس کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنے انکم لکھی یہاں پر ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ کو ہم نے کہاں یوز کیا اس میں سے ہم نے پندرہ سو کا تو یہاں پر بتا دینا ہے کہ پندرہ سو روپیہ ہم نے جو یوز کیا ہے وہ ہم نے کسی سے لینے ہیں باقی کے جو پیسے ہیں وہ ہمارے ایکسپنس ہو گئے ہیں اس کو ایکسپنس میں ڈال دیں گے اس لیے اس کی یہاں پر انٹری آئے گی دوسری انٹری اس کی یہاں پر آئے گی یہ پیسہ ہمارے پاس آیا کہاں سے انکم ہے تو کہاں سے آئی اگر کہیں اور سے آیا ہے تو وہ ہم یہاں پر بتا دیں گے گفٹ آیا ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے انکم آیا ہے تو انکم یہاں پر لکھ دیں گے انکم سٹیٹمنٹ میں بھی ہم اس کی بتا دیں گے کہ پروپرٹی کے انکم ہے سیلری کے انکم ہے بزنس کے انکم ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھ تو میرے چینل ٹیکنیکل انفرمیشن فورٹل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سکتے ساتھی حافظ محمد کاشف کا اجازت دیجئے گا نیکس ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ